صلی اللہ علیہ وسلم کے زیرِ تربیت اور تا دمِ حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد، نصرت، دین، اسلام کی حمایت میں وسلم پہ عمل رہے آپ کربوٹا، وجل کریم، مہاجری، اولین اور اشرا مبشرا میں شامل ہیں یہ اشرا مبشرا کہتے ہیں جو دس صحابہ اکرام کو میرے آخرِ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی زندگی میں بشا رہتی ہے یہ دس صحابہ ہے جو جنتی ہیں اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم، خصوصی درجہ سے مشرف ہونے کی بنا پر آپ بہت زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں حضبہِ بدروں، حضبہِ اہدوں، حضبہِ خندقوں ہر اسلامی جنگ میں آپ نے بے پناہ شجار کے جہور دکھائے اور کفار کے بڑے بڑے نام اور بہادر آپ رضی اللہ تعالیٰ کی تلوارِ ذرفکار کے کاہرانہ وار سے معاصلِ نعرِ جہنم ہوئے اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفان، حضرتِ عثمانِ غلی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد امسال و مہاجرین نے دستِ بابرکت پر بیٹھ کی اور آپ نے چار برس، آٹھ ماہ، نو دن مسندِ خلافت پر آکھ رہے آپ کی جو خلافت رہی ہے یہ سب سے کم رہی ہے لیکن کیا شان ہے میرا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ میں چار برس، آٹھ ماہ، نو دن آپ کی خلافت رہی ہے سترہ یا انیس رمضان مبارک کو ایک حبیث خارجی میں آپ پہ قاتلہ حنہ حملہ کیا اور آپ شدید رخمی ہوئے اور اکیس رمضان شریف یک شمبہ اتوار کی رات جامع شہادت دو شرمہ ہے یہاں نے اسلامی بھائی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ خالص خالص پاک سعادت کی جڑ اور بنیاد ہیں مصد باللہ ہونے یعنی اللہ پاک کا مقرب بننے کا سبب اور فضائلِ بدایت ملنے کا دروازہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نوکر نوکر صلی اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے آپ نے سماک پر آئی آپ وہ بولا علی قرم اللہ وجل کریم ہیں کہ کم عمری میں آپ نے اسلام قبول کیا کم عمری میں آپ نے اسلام قبول کیا